اسلام علیکم میں ہوں مقاس احمد مکت المکرمہ سے تو آج جو ہے ہم نے جانا ہے ائرپورٹ آج کا بلاگ جو ہے وہ اسی پہ ہو گا انشاءاللہ تو ہم نے ائرپورٹ جانا ہے کچھ جو ہے نا دبائی سے ہمارے میمان آرہے ہیں تو ان کو کلاک ٹاور کے اندر لے کر جانا ہے تو انشاءاللہ یہ سارا سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ہے نا کلاک ٹاور کلاک ٹاور کے اندر پار نائٹ جو ہے وہ کتنے ہزار ریال کی ہے تو انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ اور چالیس منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچے جدہ اور ابھی تقریباً جو ہے وہ نے آدھا گھنٹ آبیک کیا فلائٹ کو تو دس منٹ تک ہم بھی ائرپورٹ پہنچ جائیں گے تو الحمدللہ ہم آگئے ہیں ائرپورٹ ابھی ادھر سے لیں گے ٹکٹ پارکنگ کا اور اس کے بعد سیدھے جائیں گے اندر گاڑی کھڑی کریں گے اور دس منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہمیں ملی پارکنگ اور ابھی ادھر گاڑی کھڑے کریں گے اور جائیں گے سیدھے اندر اور یہ دیکھیں اندر آگئے ہیں البیگ ائرپورٹ پہ آپ سفر پہ جائیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں البیگ ائرپورٹ میں بھی البیگ ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں اندر کا ویو ہے ائرپورٹ کا جو سعودی نیا ائرپورٹ ہے کنگ عبدالعزیز ٹرمینل ون دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ائرپورٹ بنایا انہوں نے اور یہاں ماشاءاللہ جو ہے نا سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہاں پہ رش نہیں ہوتا زیادہ بہت خوبصورت ائرپورٹ ہے کچھ دیر ویٹ کریں گے اور بس کچھ دیر تک نکل آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ممان ہمارے جو ہے ممان بھی آگئے ہیں تو ابھی جاؤں گا گاڑی لے کر آدھا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچے سیدہ ممونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قبر پر تو یہاں پر حاضری دی ممانوں کو زیارت کرائی اور پھر ادھر سے ہم نکلیں گے اور جائیں گے سیدھے حرم شریف کلاک ٹاور میں اور ہم جو ہے کلاک ٹاور کے اندر الحمدللہ آ گئے ہیں اور ادھر سے کلیر کریں گے اور پھر انشاءاللہ جائیں گے روم پہ یہ اندر کے مناظر ہیں کلاک ٹاور کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلاک ٹاور ہے اور فائنللی الحمدللہ ہم آ گئے روم پہ تو جس کا انتظار تھا آپ کو وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ زیارت کریں ویو چیک کریں تو اس کے بعد آپ کو پرائز بتائیں گے ہم نے چھے نائٹ کے لئے بک کیا تھا تو آپ کو اس کی پرائز بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے نا ویو چیک کریں ایک بار اور بیت اللہ شریف کی زیارت کریں آپ ویو چیک کریں گے نا کیا بات ہے یقین کریں آپ نے حیران ہو جانا ہے اوپر سے میں بھی فرس ٹائم جو ہے یہ اوپر سے جو ہے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہوں اتنی انچائی سے اور دیکھیں یہ دیکھنا ماشاءاللہ آ جائیں جی آ جائیں آ جائیں اور جناب یہ رہا بیت اللہ شریف یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بولیں یار ماشاءاللہ اور ویڈیو کا لائک بھی کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ اوپر سے تو یہ جو ہم نے لیا تھا یہ ہم نے چھے نائٹ کا آٹھ ہزار ریال جو ہے وہ پے کیا ہم نے اور یہ سنگنیچر روم ہے جو کعبہ کی طرف ویو ہے یہ تھوڑا مہنگ ہے اور اگر آپ سیٹی ویو لیتے ہیں تو اس کا تھوڑا کام ہے تو یہ تھا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ویو بیت اللہ شریف کا اور یہ دیکھنا آپ جو ہے نیچے کے مناظر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں یہ نیچے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہے نیچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ دیکھیں روم بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا روم ہے اور ابھی جو ہے ہم نکلیں گے یہاں سے جائیں گے واپس تو امیمانوں کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ادھر اور اسی کے ساتھ اپنے بائی کو دیں اجازت بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی